اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بن کباب اس کو بنانے کے لئے چنے کی ڈال لی ہے ایک کپ چنے کی ڈال ہے یہ چنے کی ڈال سے بنیں گے اس کو اچھے سے پانی سے دھو کے دو گھنٹے کے لئے ہم نے اس کو پانی میں بگو دینا ہے اور ابھی دو گھنٹے کے بعد میں اس کو پریشر کوکر میں پکا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو دیکچی میں بھی پکا سکتے ہیں ایک میڈیوم ٹو لارڈ سائز ہونے لیا ہے چاہ سے پانچ گارلک لوف جنجر ایک ٹیبل سپون چاپ کیا ہوا یا کٹا ہوا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کرش ریڈ چلی دو ٹیبل سپون سالٹ ٹیسٹ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس میں اجوائن جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون میں نے ڈالی ہے اناردانہ پاودر ہاف ٹیبل سپون زیرا پاودر ہول زیرا یعنی کیومن سیڈ ایک ٹیبل سپون اور کریانڈا کٹا ہوا کریانڈا پاودر کٹا ہوا سکھا دنیا بھنا ہوا کٹا ہوا سکھا دنیا ایک ٹیبل سپون اس میں ہم نے ڈالنا ہے اور اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ دال جو ہے اس میں سوک ہو جائے دوب جائے نہ پانی بہت کم ہو نہ بہت زیادہ ہو کم ہوگا تو دال گلے گی نہیں اور ڈالنا پڑے گا اور اگر زیادہ ڈال دیا تو دال جو ہے وہ چپ چپی سی بن جائے گی گیلی گیلی ہوگی ون فور کپ میں نے املی لی ہے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے مایکرو ویو میں میں نے گرم کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو اس طرح بگھو کر بھی رکھ سکتے ہیں اور تھوڑی دیر مایکرو ویو میں رکھنے کے بعد میں نے اس کو رونگ ٹمپریچر پر رکھا کہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اور اس کی گھٹلیاں میں نے ساری نکال دی اور اب اس کا سارا یہ جو پلپ ہے اس کو ایک گرائنڈر میں ڈال دینا ہے اس میں ہم نے ہری مرچے تین عدد لی ہیں فریش کریانڈا تین ٹیبل سپون پودینہ تین ٹیبل سپون اور سالٹ ایک ٹی سپون ڈالا ہے ہری مرچے ہرا دنیا اور پودینہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کرش ریڈ چلی جو ہے وہ ہم نے دو ٹیبل سپون اس میں ڈالی ہے اور اناردانہ جو ہے خاف ٹیبل سپون اس میں ڈالا ہے میں نے اس میں تھوڑی سی چینی بھی ڈالی ہے ہاف ٹیبل سپون ہوگا یہ اپشنل ہے اور اس کو اب ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے اور تھوڑا سا پانی بھی میں نے اس میں شامل کیا کیونکہ ویسے املی کا گودہ جب ہم بناتے ہیں پلپ تو اس میں پانی ڈال کے املی کو مکس کرتے ہیں تو یہ صرف گٹلیاں ہی نکال لی ہوئی ہیں املی کی اور کافی تھک کنسسٹینسی ہے املی کی تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے جتنی بھی آپ اس کو تھک یا تھن رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کر لیں جب یہ گرائنڈ ہو جائے تو آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں مجھے تھوڑی سی چینی کی کمی لگی جیسے میں نے کہا چینی اپشنل ہے لیکن یہ کھٹی میٹھی سی چٹنی ہی اچھی لگتی ہے بہت زیادہ سپائسی خالی ہو تو ہمیں اچھی نہیں لگتی اگین آپ چاہیں تو چینی کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری بن کباب کی چٹنی جو ہے یہاں پر تیار ہو گئی ہے ڈال کو میں نے بالکل لو فلیم پہ دس سے بارہ منٹ پریشے ککر میں پکایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال گل گئی ہے لیکن نیچے بالکل بھی نہیں لگی ہے اور تھوڑی سی ڈال مجھے ویٹ سی لگ رہی تھی تو اس کا میں نے فل فلیم پہ اس کو تھوڑا سا پکا لیا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی اس میں اگر پانی ہے تھوڑی سی کسر ہے اس میں تو وہ جو ہے وہ گھل جائے گی اور پانی جو ہے وہ بالکل ڈرائے ہو جائے گا اور اس کو تھوڑا گرم گرم ہی ہو تو چوپر میں اس کو چوپ کرنا ہے تھنڈی ہوگی تو چنے کی دال ہے آپ جانتے ہیں وہ بہت ہارڈ ہو جائے گی اور جب ہم نے اس کو چوپ کرنا ہے تو اس وقت بھی اس میں ہری مرچیں ہرادنیا اور منٹ ڈالنا ہے کیونکہ اس سے اس کا بڑا ہی ایک رچ فلیور بنے گا بڑی خوشبو آتی ہے پودینے کی اور یہ دیکھیں اس وقت یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ شامی کباب کا مکچر ہو جیسے چکن کے یا کیمے کے لیمینز کے شامی کباب بنے ہو اور یہاں پہ اس وقت اس میں چوپ کیا ہوا جو ریڈ اونین ہے وہ ڈال دیں تو پھر دیکھیں کیا ہی مزے کی اس کی خوشبو اور اس کا فلیور بنے گا ویسے آپ ڈال دیتے جب ہم نے اس کو چوپ کیا ہے تو اتنا مزے کا فلیور نہیں ہونا تھا پیاس کا اور بہت ممکن ہے پیاس تھوڑا ویٹ ہوتا ہے تو یہ تھوڑا رنی ٹیکچر کا بھی امیزہ بن سکتا تھا اور ابھی ہم اس کی جو ہے ٹکیاں بنا لیں گے جس سائز کی بھی آپ بنانا چاہتے ہیں بنا کے رکھ لیں ابھی یہاں پہ دو انڈے ہیں جن کو کہ الیکٹرک بیٹر سے ہم نے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے کہ اس کا ایک فوم سا بنے گا اس میں ائر سرکولیٹ ہوگی ایک والیم اس کا بنے گا جس طرح کہ ہم بزار سے بنکواب دیکھتے ہیں کہ کافی جھاگ جیسی ہوتی ہے اس کی کوٹنگ میں تو گھر میں جب ہم انڈے کو پھینٹے ہیں تو وہ اتنا زیادہ فلفی نہیں ہوتا تو اس کو الیکٹرک بیٹر سے جب ایک کو بیٹ کریں گے تو وہ کافی فلفی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس طرح ان کو فرائی کر لیں یہ پکے ہوئے ہیں بس تھوڑا سا ان کا کلر ہی ہم نے چینج کرنا ہے اور ایک کوٹ کرنے سے یہ تھوڑے ٹھہر سے جاتے ہیں ادروائیز آپ جانتے ہیں چنے کی دال جو ہے وہ بکھر سی جاتی ہے اور سمپلی بس اس کو ہم نے تھوڑا سا فرائی ہی کرنا ہے آج کل چونکہ گرمی کا موسم ہے تو ہمیں تو گرمی کے موسم میں ہی ایسی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں برگر ہوگے سینڈوش وغیرہ ہوگے ایسی ہلکے پل کے کھانے جو ہیں دوپہر کے وقت کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں اس طرح کے کھانے زیادہ اچھے لگتے ہیں تو گرمیوں میں ہی ہم بناتے ہیں اور برگر ہوگے سینڈوش وغیرہ ہوگے یہ سیلڈ کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں ویسے ان کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا اس طرح لیٹس کیوکمبرٹ مارٹر اونین اور بھی بہت سی چیزیں ہیں سیلڈ میں جو بھی کھانا چاہتے ہیں خاص طور پر مجھے لیٹس سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے آپ چاہے کیوکمبرٹ مارٹر اونین ڈال دیں تو اتنا مزہ نہیں آئے گا جب لیٹس ڈالے گی تو جو جان سے آ جاتی ہے اس کے فلیور میں کبھی ازمائیے گا خاص طور پر یہ جو رول ہوتے ہیں برگر ہوتے ہیں ان میں لیٹس بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے میں اور مجھے ایسا لگتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہی ہو سب کے اپنے اپنی پسندوں اور مرضی ہوتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ آج بن کباب کی ریسپی اچھی لگی ہو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریے گا میری ویڈیوز کو اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اپنا اور اپنوں کا اس وقت بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ